اسلام علیکم آج میں آپ سے پھر وہی دل اور انسان سے پیار کرنا اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا روح اور اس کی بیچینی روح کس کو ڈھونٹی ہے اپنے پیار کرنے والوں کو ڈھونٹی ہے اپنے اللہ کو ڈھونٹی ہے بیچین ہوتی ہے تو کس کو ڈھونٹی ہے اپنے پیار کرنے والے اپنے خالق کو ڈھونٹی ہے جس نے اس کو بنائے ایک دفعہ ایک بابا جی کے پاس ایک لڑکا پہنچا اور پوچھنے لگا بابا جی میری طرف دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ عشق کیا ہے تو بابا جی نے کہا عشق تو عشق ہوتا ہے اور کہا کہ اس میں کمال انسانیت حاصل مذہب ایک بلند ترین تجزیہ اور انسانی تلاش کا نام ہے انسان کا دل عشق سے خالی ہو تو وہ انسان نہیں ایک پتھر کا بت ہے میں نے پوچھا عشق حقیقی اور عشق مجازی کی حقیقت کیا ہے بابا جی نے سرد آہ بھر کر کہا عشق عشق ہوتا ہے مجازی ہو یا حقیقی ہو یہ خوش نصیب لوگوں کو ہوتا ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے گناہ نہیں ہوتا میں نے پوچھا بابا جی عشق حقیقی تو بجا لیکن عشق مجازی تو کھلا گناہ ہے بابا جی نے جب مجھے بتانا شروع کیا پتھر عشق مجازی عشق حقیقی کی منزل کو احسان کر دیتا ہے اور عشق مجازی کے دریاء میں ڈوبنے والا نافرمان کبھی نہ کبھی عشق حقیقی کے سمندر میں اتر جاتا ہے اور پھر عشق اور رب کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہائل ہوتا ہے اور وہ ہی جلد عشق حقیقی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں صوفیہ بیسیوں سالوں کی ریاضت و مشکت اور محنت کے بعد پہنچتے ہیں میں مزید بابا جی سے وضاحت سمجھنے کے لیے کہا انہوں نے اپنے دو مریدوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ پہلا مرید دس سال سے میری خدمت میں ہے لیکن یہ ابھی تک دس سال سے تصوف کی دوسری سیڑھی پر کھڑا ہے لیکن یہ جو دوسرا مرید ہے اسے چھے مہینے ہوئے ہیں میری خانگاہ میں آئے ہوئے اس لیے میں نے اپنی خلافت عطا کر دی ہے دس سال اور چھے ماہ میں زمین آسمان کا فرق تھا میں بہت حیران ہو گیا مجھے دیکھ کر بابا جی نے کہا اور بتایا شروع کیا اس دوسرے مرید کی کہانی بڑی عجیب ہے یہ آج سے دس سال پہلے لاہور گیا اور وہاں لیکچرار کی نوکری شروع کر دی اس دوران اسے کسی لڑکی سے پیار ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور بہت ایک دو سال اچھے گزر گئے اور ایک دو سال آپس میں ساتھ رہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد مسئلہ خراب ہو گیا اور ان کی لڑائی ہو گئی لڑکی اس کو چھوڑ کر چلی گئی لیکن یہ بات اس سے برداشت نہیں تھی اس نے اس لڑکی کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اس کی نوکری چھوڑ گئی بھوکا پیاسا رہتا لڑکی کو منانے کی بہت کوشش کی اس کے ہر بات ماننے کو تیار تھا لیکن لڑکی اس کو چھوڑ چکی تھی اور وہ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی اور نہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن لڑکی کو بلکل ترس نہ آیا ایک دن سخت سردی میں یہ گھر سے اپنے محبوب کی تلاش میں نکلا آہیں بھرتا ہوا سڑکوں پر پھرتا رہا اس کا پتہ ڈھونڈنے کے لیے یہ جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھی کئی دنوں کو دھکے کھاتے سڑکوں پر اور سردیوں کی راتوں میں بھٹکتے ہوئے اس کا پتہ پوچھتے ہوئے اس کو پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ہسپتال میں کسی ہسپتال میں اس کا پتہ اس کو مل گیا تو یہ وہاں پہنچ گیا اور اس کا پتہ اس کو جب ملا تو ہسپتال میں گیا اور وہ کام کر رہی تھی وہاں پہنچا اسے دیکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا مجھے بس تم چاہی ہو اور مجھے تم چاہی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے نراز کی ختم کر دو جس بات کی بھی نراز کی ہے تو تم چھوڑ دو اور میں تمہیں منانے آیا ہوں ہسپتال میں وہ رو رو کے برا حال کر رہا تھا سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا تو سب لوگ اس کو دیکھتے دیکھتے حل چل مچ گئی ہسپتال میں اور لڑکی پھر بھی نہ مانی اور اس کو ترس نہ آیا اور وہ ہسپتال سے نکل گئی اس نے اس کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ روتا روتا بے ہوش ہو کے گر گیا جب ہوش آیا تو صبح کو دیکھا کہ اسی ہسپتال میں داخل تھا اور اس کے ساتھ والے بیٹ پر میرے مرید کا کوئی رشتہ دار تھا اس نے اسے میرا پتہ دیا یہ ہسپتال سے میرے پاس چلا آیا میں نے اسے خانگاہ میں رہنے کی اجازت دے دی یہ ایک کچھ عرصہ یہ بہت عداس رہتا اور میں نے اس کو بہت تسلی دی اور بہت پیار سے اس کو رکھا اور اس کو سمجھاتا رہتا تھا پھر اسے کچھ عرصہ میں یہ ٹھیک ہونے لگا کچھ دنوں کے بعد یہ میرے پاس آیا اور کہا مجھے یہاں عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اللہ سے باتے کر رہا ہوں اور جب ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اس پر جو حال اس طرح سے تاری ہوتا ہے کہ یہ گم ہو جاتا ہے وہ اب تک بڑوں بڑوں کو حاصل نہیں ہوا لیکن بابا جی آپ نے اس عاشق کو اتنی جلدی خلافت کیسے دے دی بابا جی ہنستے ہوئے بولے ہنستے ہوئے بابا جی بولے یہی وہ نقطہ ہے جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میں نے پہلے کچھ مہینوں میں اس عورت کو اس کے ذہن سے نکال کر اللہ کو بٹھا دیا میں نے اس کی ساری توجہ اس عورت سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگا دی اور اس دن کے بعد اس کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی عشق مجازی نے اسے رونا دھونا محبوب کو منانا اس سے باتے کرنا اور کبھی محبوب کو مناتے ہوئے خود درور چانا یہ سب کچھ سکھا دیا تھا یہ عشق کے اسرار اور رموز کو جانتا تھا یہ جانتا تھا کہ عشق میں محبوب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے اور کس طرح سے بہت پیار کیا جاتا ہے جس سے بہت پیار کیا جاتا ہے اس کو راضی کرنا پڑتا ہے اس کے لئے نخرے اس کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں اس کے لئے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے یہ بات یہ بات جب یہ سمجھتا گیا اس نے گناہوں سے توبہ کی اللہ سے دل لگا لیا اور خانگاہ میں ہی رہنے لگا یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا اور اسے مناتا اور یہ اس طرح اللہ سے راض و نیاز کرتا اور رو کے باتیں کرتا کہ مجھے اس پر رشک آنے لگا کچھ دن پہلے میں تحجت کے لئے اٹھا اور دیکھا کہ یہ جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا میں نے گوھر سے سنا تو یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کا واقعہ تو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک چرواہا جو آپ سے بہت پیار کرتا تھا اور ایک دفعہ وہ آپ سے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا اے اللہ کاش آپ میرے پاس ہوتے میں آپ سے باتیں کرتا آپ کے سر پہ تیل لگاتا اور آپ کے سر میں کنگی کرتا آپ کے پاؤں دھوتا اور آپ سے آپ کا ہر کام کرتا اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو کہا یہ کیسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے اور اسے ایک زوردار تھپرڑک کے مارا اے نادان تو کیا کہہ رہا ہے تو یا اللہ آپ نے فوراں جبرائیل علیہ السلام کو بیج دیا تھا کہ موسیٰ تم نے اسے کیوں مارا یہ مجھ سے پیار کی باتیں کر رہا تھا مجھ سے لاد کر رہا تھا تم نے اسے کیوں مارا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس چرواہے کی طرح آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کا ہی بننا چاہتا ہوں اس کے بعد بابا جی نے کہا کہ میں روتا ہوا اپنے خان کا کے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے اور برداشت نہیں ہوا یہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے تحجت میں یہ باتیں کرتا ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے خوش ہوتا ہے میں نے دوسرے مرید کے متعلق بابا جی سے پوچھا یہ دس سالوں سے تصفف کی دوسری سیڑھی پر کیوں کھڑا ہے بابا جی نے بتایا یہ بیچارہ عشق کے اسرار اور رموز سے نواقف ہے اس کا دل عشق جیسے لطیف جذبات سے خالی ہے اسے محبوب کے لیے رونا نہیں آتا اسے اسے منانے نہیں آتا اس کی دعائیں بے اثر ہیں اسے مانگنا بھی نہیں آتا یہ محبوب کے لیے بے چین ہونا بھی نہیں جانتا اور یہ محبوب کو پانے کے لیے کوئی ہیلے بہانے بھی نہیں کرتا اس کو کوئی روٹنا منانا محبوب سے نہیں آتا یہ عبادت کرتا ہے روزے رکھتا ہے نمازیں پڑتا ہے تحجت بھی کرتا ہے پڑتا ہے لیکن اس کی عبادت میں کوئی اثر نہیں اور اس کی عبادت خوشکسی ہے کیونکہ اسے عشق نہیں کرنا آتا کسی سے عشق ہوا ہی نہیں اسے آج تک اس سے پہلے اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں کہ عشق کیسے منایا جاتا ہے عشق میں کیسے عشق میں رویا جاتا ہے کیسے روٹا جاتا ہے کیسے عشق میں رویا جاتا ہے تو یہ اس لیے دس سالوں سے تصفف کی دوسری سیڑھی پر ابھی تک کھڑا ہے تو یہ باتیں ہو رہی تھی اب سوچنی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بھی بندہ ہے اور جس کو چھے مہینے میں اس کے دل میں اللہ کا عشق پیدا ہو گیا لیکن کئی عرصے تک وہ جو اس نے دھکیے کھائے وہ انسانی عشق میں دھکیے کھائے اور اس کو عشق کرنا انسانی عشق سے آ گیا یعنی کیا مجازی عشق سے اس کو پیار کرنا اللہ سے پیار کرنے کا طریقہ آ گیا اور ایک سیدھا ہی جو آیا اور وہ اپنا مرشد کے پاس آیا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا روزے تحجت اور سب کچھ وہ اللہ کے حکم کے بطابق کرتا تھا اب اس کو دس سال لگے لیکن اس کے حصے میں ابھی تک وہ والی چیز نہیں آ رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا عشق محسوس ہونے لگے اور اس کو انسانوں کا عشق بھی محسوس اس نے کبھی نہیں گیا تھا کیونکہ وہ انسانوں سے ایک اس نے وہ والا رابطہ رکھا ہوا تھا ملنا جلنا بچے شادی اور اس طرح سے اور اسے نہ کسی انسان سے عشق تھا اور جب وہ اللہ سے بھی عبادت کرتا تھا تو وہ سیدھی سیدھی عبادت کرتا تھا روزے رکھنا اس طرح سے اور تحجت پڑھنا تو اس کو وہ طریقہ وہ اللہ تعالیٰ جو پہلے سکھاتے ہیں انسان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسانوں سے محبت کرو اور میں تمہارے شہرک کے بھی پاس ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر ظاہر اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی محبت ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس انسان میں جو اللہ کے مخلوق سے محبت کرتا ہے تو کہنے کا مقصد جی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی ہمارے پاس ہیں ہر وقت ہمارے دل میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مخلوق سے محبت کرو تو میں تم پہ میرا عشق تم پہ ظاہر ہونے لگ جائے گا تو مخلوق سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اور مخلوق میں ساری مخلوق شامل ہوتی ہے جو مخلوق سے محبت کر گیا وہ اللہ کو پا گیا